نمسکار دوستو ایک کہاوت تھی کہ روٹی کپڑا اور مکان منوش کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی جرورت ہے لیکن بدلتے سمیں کے ساتھ یہ کہاوت بھی بدل گئی اب روٹی کپڑا مکان کے ساتھ بجلی بھی ایک بہت بڑی جرورت ہے اور یہ بھی تیہ ہے کہ آنے والے سمیں میں بجلی کی ڈیمانڈ بہت تیجی سے بڑھنے والی ہے کیونکہ ارث ووستہ کا بہت بڑا بھار بہت بڑی ذمہ داری کیول بجلی پر ہے دوستو شاید اسی سب کو لے کر کے انڈین الیکٹریکل اینڈ الیکٹرونکس مینو فیکسر ایسوسییشن آئیما نے پھر ایک بار اکلامہ کا آئیوجن کرنے کی ٹھانی ہے اور دوستو یہ اکلامہ کا پندرما سیشن ہوگا جس کا آئیوجن پھر ایک بار گریٹر نویڈا میں کیا جا رہا ہے انڈین ایکسپو مارٹ میں 18 سے 22 فروری 2023 یعنی یہ شوکیس پانچ دن کا ہوگا جس میں 1500 سے زیادہ الیکٹریکل اور الیکٹرونکس کمپنیاں بھاگ لیں گی بہت سارے پروڈکٹس یہاں پر ہوں گے اور یہ امید جتائی جا رہی ہے کہ اس شوکیس کے بعد اس اتنے بڑے شو کے بعد بھارت کی جو بجلی ببستہ ہے اس میں بہت بڑا صدھار آئے گا اس کو لے کر کہ ہم نے آئیما کے عدیفش روہت پاٹھک سے خاص بات چیت کی ہے سر جیسا کہ بتایا گیا کہ الیکرمہ شروع ہو رہا ہے نویڈا میں یہ شو ہوگا اور دنیا کا سب سے بڑا شو اس کو بتایا جا رہا ہے سب سے پہلے سر یہ بتائی کہ اس کا ادیش یہ کیا ہے اس کا ادیش ہے کہ ہم جو بھی اس انڈسٹری کی ٹیکنالوجیز اور دیولپنٹ ہو رہی ہیں وہ ایک چھت کے نیچے پورے کنٹری کو دکھا سکیں اور پورے وشف کو دکھا سکیں یہاں جگہ جگہ کی بھارت کی اور گلوبل کمپنیز اپنے لیٹس ٹیکنالوجی لیٹس پرڈکٹس ڈیمونسٹریٹ کرے گی کی لوگ دیکھ سکیں کافی سارے یوٹلیٹیز اپنے جو بھارت کی یوٹلیٹیز ہیں کنزیومرز ہیں بڑے بڑے انڈسٹریل کنزیومرز ہیں وہ آکے دیکھیں کہ یہ ٹیکنالوجیز ہیں اس کو وہ ایڈاپ کر سکیں دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم کریٹ کرتا ہے ہمارے مینرفیکچررز جو ہمارے میمبرز ہیں ان کو کہ وہ اپنے اپنے پرڈکٹس کے بارے میں دوسرے کو بتا سکیں تو یہ جیسے آپ نے بولا یہ وشوک کا سب سے بڑا شو ہے ایلیکٹریکل سویس کا اور یہ ہر دو سال میں ایک بار ہم کرتے ہیں پچھلے سال کی طرح اس بار بھی ہم یوپ میں نویڈا میں کرنے والے ہیں اور اس میں پندرہ سو سے زیادے ایگزیبیٹرز ہیں جس میں بیس پر پرتیشت بھارک پورن ایگزیبیٹرز ہیں اور بیلنس ہمارے بھارت کے ایگزیبیٹرز ہوں گے ایلیکٹرسٹی سیکٹر کے علاوہ بھی اور بھی کچھ پاور سیکٹر میں اور بھی کچھ چیزیں دیکھنے کو ملے گی تو یہ ہمارا جو ہے شو ہے ایلیکٹریکل ایلائیڈ ایلیکٹرونکس کے اس میں تو انرجی کے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے پرڈکٹس یا ٹکنالوجیز ہیں وہ اس میں کورڈ ہوگا ہمارے ہمارا فوکس ہے دو تین ایریا پہ اس بار ایک ہے کی یوٹلیٹیز میں کیا ہو رہا ہے کیسے کالٹی او پاور دی جائے لوگوں کو کیسے ریلائیڈ ایپروو کی جائیں تو ایک اس پہ ہمارا ٹریک رہے گا ایک رہے گا نیو انرجیز پہ کی رینیوبل انرجیز میں کیا نئے ٹکنالوجیز آ رہی ہیں کیا نئے سلوشنز آ رہے ہیں کی رینیوبل انرجی کو بڑھاوا دیا جائیں اور تیسرا رہے گا ای موبیلیٹی اور ای چارجنگ پہ جیسے آپ نے سب دیکھا ہوگا ابھی ای موبیلیٹی اور الیکٹریک ویکلز کا کافی زوروں سے ٹرانزیشن چل رہا ہے تو اس کے لئے جو سلوشنز ہیں کیا کیا کر سکتے ہیں وہ دکھایا جائے گا سر ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے اتر پردیش کا چناؤ کیا ہے اس سے اتر پردیش کو کیا فائدہ ہوگا اور دوسری بات اتر پردیش سرکار سے اگر آپ کی کوئی اپیل ہے تو وہ بھی آپ کے تو میرا کہنا یہ ہوگا کہ یہ سب سے بڑا شو ہے بشو کے اور بھارت کے سب پروڈیوسرز اس اینجی سیکٹر کے ادھر ہوں گے تو میرا سرکار سے یہ انوبرہ رہے گا کہ آئیں ہمارے ایگزیوشن دیکھیں ہمارے سی اوز اور ہمارے جو ممبرز آ رہے ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور ان کو آکرشت کر سکیں کہ وہ ایک یو پی میں مینفیکچرنگ کریں دوسرا یو پی میں جو سلوشنز ہیں جو اینجی کی ان کو روڈ میپ ہے یو پی سٹیٹ کا جو ون ٹریلین ڈالر اکانومی یو پی کو بنانے کا یوگی جی کا ویجن ہے اس کے لئے جو اینجی سیکٹر سے چاہیے آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمارے میمبرز کو بتائیں کہ یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے اور ہمارا سیوگ دیں کہ ہم اس پہ آپ کا پورا پورا ساتھ دے سکیں